اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں بلکل خیریت سے ہوں گے تو ہم آگے ہیں جی ایک اور ویڈیو کے ساتھ اور آج کی ویڈیو جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے جن کو میٹھا بہت پسند ہے سپیشلی چاکلیٹ وغیرہ تو ہم ٹائم نہیں ویسٹ کریں گے اور آج ہم اپنی ویڈیو کو جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں جی ایک مزیدار سا ڈیزرٹ تو سب سے پہلے اس کے انگریڈیٹس دیکھ لیتے ہیں یہ رہے جیس کے انگریڈیٹس اور اس میں میں نے میری بسکٹ یوز کی ہیں کیونکہ یہ زیادہ میٹھے نہیں ہوتے ہیں اور اب میں نے ان بسکٹ کے اندر ڈال دیا ہے جی یہ پاوڈر شگر ہے چار ٹیبل سپون ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے اس میں کوکو پاوڈر ڈال دیا ہے یہ دو ٹیبل سپون میں نے لیا ہے وہ بھی اس میں ڈال دیں گے ہم اور میرے پاس یہ مینو بھی آگئی ہے جی کھیلے کے لیے اپنے ٹوائرز لیا ہے یہ چلے میں بجا دیتی ہوں چھٹکی ویسے آج کل بنی لیے کام صحیح پکڑا ہونا جلدی سے سارے کام کر دیں کے لیے چھٹکی بجا دیں اور چھٹکی بجاتے ہی یہ سارا پاوڈر فارم میں کنورٹ ہو گیا ہے جی اس میں ساتھ تھوڑا تھوڑا دودھ ڈال دیں گے اوہو تھوڑا سا گیر گیا نیچے پلیٹ رکھ لیں گے تاکہ جو گیرے تو اس میں آ جائے ٹھیک ہے اور دودھ ایک دم سے نہیں ڈالنا تو تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ہم دودھ ڈالتے جائیں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے مینو ماما کیا بنا رہی ہے میٹو میٹو با رہی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ٹھیک ہے زیادہ ہارڈ بھی نہیں کرنا زیادہ سافٹ بھی نہیں کرنا اب اس کو ایک رول سا بنا کے اس کی شیپ دے کے اس طرح سے میں اس کو پیک کر دوں گی اسے اور بھی اچھا ہے یہ تھوڑا سا رول ہو جائے گا اور اچھے سے اس کو ہم پھول پیک کر دیں گے اور پھر اس کو نا ہم تقریباً ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے تاکہ یہ اپنی جگہ پہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے یہ میں نے اس طرح سے اس کو رول کر دیا ہے پھول اس کو بند کر کے پھر سائیڈز بھی اس کی جو ہے نا وہ بند کر دیں گے مینو یہ ماما کیا بنا رہی ہے ماما میں آپ پتا تبال ہوں پھر سائیڈز بھول رہی ہے اچھا یہ میرے کریم میں چوکلٹ ملٹ کر لی اور ایک گھنٹے کے بعد اس کو نکالا یہ دیکھیں یہ سیٹ ہو چکا ہے اس کو ہم کھول لیتے ہیں سائیڈز اس کی جو ہے نا وہ کھول لیتے ہیں اور یہ کھول نہیں رہا میں سے کس سائیڈ سے کھولے گا چلے یہ دیکھیں یہ سائیڈ اب اس کو کھول لیں گے ہم کچھ زیادہ ہی میں نے اس کو ریپ کر دیا مجھے لگتا ہے اور اس طرح آرام سے کھولنے کے بعد اب اس کو جو ہے نا پیسز اس کے میں کٹ کر لوں گی ٹھیک ہے نائپ سے ہم اس طرح سے اس کو کٹ کر لیں گے آرام آرام سے اس کو کٹ کریں گے یہ دیکھیں جی کتنے مزے کا بن گیا ہے اور اتنا اچھا اس کی شیب بھی جان سیٹل ہو گئی ہے یہ میرے پیسز کٹ کر لیے ہیں اور یہ دیکھیں جیسے کیک ہوتا نا ایسے بن گیا یہ اور کھانے میں بھی بہت مزے کا بننے والا ہے یہ اور اس کو ہم کر لیں گے جی وہ جو میں نے چوکلیٹ اور کریم جو ہے ان کو ملٹ کیا تھا نا تو اس طرح سے ٹپ کر لیں گے فل بھی آپ اس کو کوٹ کر کے رکھ سکتے ہیں اور اس طرح سے میں نے ہاف ہاف اس کو نا کوٹنگ کر کے تو یہ تھوڑا سا اس کو بھی سیٹل ہونے کے لیے اس کو ہم فریج میں رکھ دیں گے بعد میں یہ دیکھیں چلیں جی یہ میں نے ون بائی ون ڈپ کر کے ان کو ہاف ہاف ہی ڈپ کیا اور اس طرح سے یہ میں نے رکھ دیا ٹھیک ہے یہ سیٹل ہونے کے لیے رکھ دیا اور اس کے بعد ہم جلدی سے اس کے اوپر سپرنکل کر دیں گے آپ چوکلیٹ بھی کر سکتے ہیں میں نے اوریو بسکٹ جو ہے وہ لیے اور اس کو کرش کر کے تو یہ میں اس کے اوپر اس طرح سے سب کے اوپر سپرنکل کر دوں گی تھوڑا اور کرنچی کرنچی سا ہو جائے گا اگر آپ اوریو بسکٹ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو مٹ ڈالیں بے شک یہ آپ کی مرضی ہے آپ تھوڑا سا گارنچ بھی کر سکتے ہیں اس کو یہ دیکھیں ہمارے بسکٹ ہو گئے تھے اس کو تقریباً دس میریٹ کے لیے مزید ہم فریج میں رکھ دیں گے تو چوکلیٹ ہماری سیکل ہو جائے گی اور اس کے بعد ہم اس کو سرف کریں گے یہ دیکھیں مزے دار سے ہمارے بسکٹ کیک ڈیزرٹ کچھ بھی آپ اس کو کہہ لیں تو یہ ریڈی ہے بہت ہی مزے دار بنے ہیں اور آپ نے اس کو ٹرائے ضرور کرنا ہے اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ بولو اللہ حافظ